ہم نے بہت ہی زبردست قسم کی اور بہت آسان طریقے سے فش فرائی کی ہے یہ ہم نے کس طرح فرائی کی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں بتاتی ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نوٹفکیشن ملتا رہے اور اگر ریسی پی پسند آئی تو کانڈلی جلدی سے لائک بھی کر دیجئے تو چلی آئیے فش فرائی تیار کرتے ہیں بللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے ہوئے اور خوش و خورم ہوں گے آج مچھلی فرائی ہو رہی ہے اور مچھلی جو ہے وہ میں نے تقریباً ایک کلو مچھلی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے دھولیا ہے اور دھویا اس طرح ہے کہ جس نے ہم نے مچھلی خریدی ہے اس نے ہمیں مسالہ لگا کر دے دیا تھا اس کے دھونے کے لیے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو آدھے گھنٹے بعد دھولیجئے گا تو آپ کی مچھلی جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے پکانے کے لیے اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے وہ مسالہ جو تھا وہ لگا ہوا آدھا گھنٹہ رہنے دیا اور اس کے بعد مچھلی کو اچھی طرح دھو کر خوش کر لیا تو ہماری مچھلی جو ہے ریڈی ہے پکانے کے لیے تو ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تو اس کے لیے مسالہ جات جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ مچھلی میں آلریڈی تھوڑی نمکین ہوتی ہے مچھلی اور جو مسالہ اس نے لگا کر دیا تھا وہ بھی اس میں نمکین تھا اور مچھلی میں کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے یہ مسالہ جو ہے وہ جاسپ کر لیتی ہے مسالے اس کے اندر جلدی رج بس جاتے ہیں تو نمک ہم نے جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق لینا ہے جتنا آپ کھاتے ہیں میں نے آدھا چائے کا چمچ نمک لیا ہے ایک چائے کا چمچ میں نے ثابوت دھنیا لے لیا ہے آدھا چائے کی چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ہے آدھا چائے کی چمچ حلدی ہے ایک چائے کا چمچ حلال میش پاورڈر لیا ہے یہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق لینے جتنا آپ کو سپائسی چاہیے آدھا چائے کی چمچ زیرہ ہے سفید آدھا چائے کی چمچ اجوائن ہے یہ بہت ضروری ہے ڈالنا اور ایک چائے کا چمچ میں نے لیا ہے کسوری میں تھی ان تمام مسالوں کو ہم پیس لیں گے اس کے علاوہ دو کھانے کی چمچ کے بہت دلے کی نے اس کی طرف پیسٹ ہے دو کھانے کی چمچ میں نے بیسن لے لیا ہے اور حسوڑی ضرورت ہم لیں گے сыر کا ل langue ش دورة پیس لیں گے الحمدلللہ جی تمام مسالے جات کو پیس لیا ہے اب ہم اس کو بیسن میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ العرمان رحیم بیسن میں شامل کر دیا اور اب ہم اس میں ساتھ ہی شامل کر دیں گے دو کھانے کی چمچ لے سا tir بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے شامل کر دیئے اب ہم اس میں حسب ضرورت سرکہ ملائیں گے اتنا کہ جس سے یہ تھوڑا سا لیکوڈ ہو جائے آپ چاہیں تو لیمو کا رس بھی ملا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ سے مچھلی ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اس میں ایک انڈا بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں تقریباً آدھا کپ کے قریب جو ہے وہ سرکہ شامل ہوگا اس کا ایک ہم ٹھیک سا پیسٹ بنا لیتے ہیں اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کر لیں تاکہ جو بیسن کی گھٹیاں وہ اس میں نہ رہیں مچھلی شروع کرتے ہیں مکس کرنا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام جگہ پر اس طریقے سے آپ اس کو مل دیں یہ دیکھیں ایسے اس کو لیپ کرتے جائیں اچھے طریقے سے لگا کر آپ نے مچھلی کو رکھنا ہے ہر جگہ پر اچھے طریقے سے لگا دیں آپ کی مدد سے الحمدللہ جی مسالہ جو ہے وہ تمام مچھلی کے پیسوں پر وہ اچھے طریقے سے لگ گیا ہے آپ نے بھی بہت ہی اچھے طریقے سے لگانا ہے اور ہم اس کو کم اس کم دو سے دھائی گھنٹے میرینیٹ کریں گے جتنا زیادہ میرینیٹ کریں گے اتنا زیادہ ہی اچھا ہوگا اچھا ٹیسٹ آئے گا تو ہم اس کو رکھ دیتے ہیں فریج میں اور اس کو تقریباً ڈھائی تین گھنٹے کے بعد ہم اس کو فرائے کرنا شروع کریں گے اچھا جی الحمدللہ تین سے ساڑھے تین گھنٹے ہو چکے ہیں مچھلی کو مسالہ لگا کر رکھے ہوئے فریج میں اور یہاں پر میں نے گھی بھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے جو کہ الحمدللہ گرم ہو گیا ہے تو ہم مچھلی کو فرائے کرنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں مسالہ جو ہے وہ بہت اچھا لگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پیس نہیں ڈالیں گے تین تین پیس ڈالیں گے اور میڈیم رکھیں گے تاکہ اندر کا گل جائے فش پڑھا رہنے دیں گے پھر پلٹیں گے فش کو پلٹا دیا ہے اور فلیم کو تھوڑا سا ہائے کر دیا ہے کم از کم سات سے آٹھ منٹ لگیں گے مچکی کو پکنے میں فش ہوگی ہے فرائے اب اس کو باہر نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنا زبردست گولڈن کلر آیا ہے اور فش ماشاءاللہ ہوگی ہے فرائے اور اپنے اتیاد کے ساتھ چمچ چلانے اور میں نے اس کو مرینیٹ کرتے ہوئی آپ کو ایک ٹپ دی تھی کہ اگر آپ سے فش ٹوٹتی ہے تو آپ اس میں ایک انڈا بھی شامل کر سکتے ہیں اس طریقے سے فش جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی یہ والی ہوگی ہے فش فرائے اور اب ہم دوسری والی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سالہ تھوڑا تھوڑا ساتھ لگاتے رہیں اس کے اس طرح بھار بھار کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھی مرینیٹ ہوئی ہے ہماری فش بسم اللہ یہ والی فش بھی فرائے ہوگی ہے اس کو بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر اس کا کتنا زبردست ہے بہت ہی زبردست قسم کی ہماری فش فرائے ہوئی ہے اسی طریقے سے باقی فش فرائے کر کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی زبردست قسم کی ہماری فش فرائے بہت ہی زبردست قسم کی تیار ہے کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن ملتا رہے کامنٹ سرباک باکس میں رائے کا اظہار ضرور کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ